موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فاد حسین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت مہمان اور اس وقت میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے میرے ساتھ تاہر خانسہ ناظرین اس پروگرام رحمت مہمان میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان شخصیت کے ساتھ کرواتے ہیں جن کا کوئی سماجی یا سیاسی ہماری کمیونٹی میں پارٹسپیشن ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ایسے تجربات ہوتے ہیں جن سے آپ لوگ کے لیے بہت کچھ سیکھنے اور آپ کے لیے دلچسپی کا اس میں سامان موجود ہوتا ہے آج کی اسی طرح کی ہماری مہمان خاتون وہ ایک بزرگ خاتون ہیں آپ کی بہت سی آپ کے پاس دلچسپ ایکسپیرینسز ہیں پاکستان بننے کے وقت آپ کی عمر صرف آٹھ سال تھی لیکن چونکہ آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے تو وہ بہت سے پاکستان بننے کے جو دلچسپ واقعات ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی پاکستان کی بہت سی اہم شخصیات کے ساتھ آپ کا تعلق رہا جیسے حفیظ جالندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا حبیب جالب صاحب جو کہ پاکستان کے مشہور شاعر ہیں قدرت اللہ شہاب جو کہ پاکستان کی اہم سیاسی اور ایک مذہبی پاکستان کے آئیکون ہیں اسی طرح سے پورت اللہ انہیدر صاحبہ کے جن کا پاکستان کی بننے کے بعد بہت سا کردار اہم کردار موجود ہے ان تمام شخصیات کے ساتھ آپ کو اپنے شوہر عابد فاروقی کے حوالے سے ان سب سے تعلقات تھے اور بڑے کلوز ریلیشنشپ تھا اور پھر وہ ساری دیکھنے کے بعد آپ نے کس طرح سے مائگریشن کیا آپ کی فیملی نے کیا سے مائگریشن کیا اس وقت مائگریشن میں کس طرح کی حالات سامنے آئے اس کے بعد کچھ ایسے کیا اسباب بنے جن کی وجہ سے آپ امریکہ آئیں اور یہاں پہ آپ کو ستائیس سال یہاں پر ہو چکے ہیں اور آپ نے یہاں کی زندگی میں وہاں کی زندگی میں وہاں بہت کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ ساری دلچسپ باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج آپ کا تعلق آج آپ کا تعریف کروائیں گے ہماری پاکستانی مہمان شخصیت پاکستانی سینئر سیڈیزن امریکن سیڈیزن جناب صوفیہ جلیز صاحبہ اسلام علیکم کیسی انٹی آپ الحمدللہ بلکل ٹھیک انٹی ویلکم ٹو دا شو آپ سے انشاءاللہ ہم بہت سی تلچسپ باتیں کریں گے ناظرین انٹی جو ہیں ہمارے آپ کے پروگرام میں تو پہلی دفعہ آئی ہیں لیکن ان سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے انٹی کی زبانی سنیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اور حضرت مفتی مونیر احمد احمد برکاتو ملالیہ کے ساتھ آپ کا کس طرح سے تعلق بنا تو انٹی کچھ آپ ہی کے زبانی ہو جائے میرا سب سے بڑا تعلق تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان سے بیعت ہوں میں ان سے بیعت ہوں وہ میرے پیرو مرشد لیکن اللہ کی رحمت اللہ کی مہربانی کہ وہ مجھے وہ نہیں بلکہ بہت پیار کرتے ہیں اور وہ ایسی شخصیتہ سبی سے پیار کرتے ہیں میں تو ایک کیا وہ سبی سے پیار کرتے ہیں تو میرا اس حوالے سے ان کے لیے تو میرا اس حوالے سے ہے باقی اور تو انٹی کچھ بتائیے آپ کس طرح سے آپ کی حضرت مفتی صاحب سے کیسے تعلق ہوا آپ کس طرح سے آنا جانا شروع ہوا اور یہ کس طرح سے ریلیشنشپ بنا یہ ایسے ہے کہ میں ایک جگہ تھی کسی سلسلے میں یا میری رہائی سمجھ لیں وہ تو وہاں مجھے پتا چلا ہے کہ ایک صاحب کراچی سے آنے والے ہیں جو کہ مذہبی شخصیت ہے جن کا نام مفتی صاحب اور وہ مجھے ذرا خواہش ہوئی کہ میں ان سے ملاقات کروں میں جا کے دیکھوں تو میں ایک دو دن گزرے تو وہاں گئی جا کے میں نے پتا کیا جب پتا چلا تو ان کی بیگم نے مجھے کہا آپ اندر آجائیں میں اندر چلے گئیں پھر انہوں نے مڑی شفقت سے محبت سے انہوں نے مجھے تو مجھے کچھ دنوں سے پہلے میں نے ان کی ایک بک پڑی تھی اصل میں چھوٹی سی تو مجھے پھر ان سے وہ ہوا کہ میں نے ایسی ایسی وہ بک پڑی ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو جانتی ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے آپ بیعت کر لیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آنٹی آپ پہلے ستر ہزار کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھ کے اور میں چاری تھی کہ حضرت کاندوی صاحب جو ہے میں ان کے حوالے سے تو انہوں نے کہا آپ ان کو بخش کے پھر میرے پاس آئیں اچھا تو پھر یعنی کہ آپ انہیں حضرت مفتی صاحب کے بارے میں سنا کہ آپ پاکستان سے تشریف لائیں تو آپ اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کا پہلا تعلق تھا اور آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ حضرت شیخ مولانا زکر یا کاندوی صاحب کے سلسلے سے ان کے پوتا خلیفہ ہیں تو روحانی طور پر ان کے پوتے ہیں آپ نے پھر ان سے پھر تعلق کی اور آپ نے بیت و ارشاد کے سلسلے میں آپ داخل ہوئیں اور اس کے علاوہ آپ کچھ شیئر کریں گے کہ وہ آپ کا وقت اتنا پرانا ظاہر ہے میں بھی آپ اسی وقت سے جانتا ہوں یہ تقریبا بیس سال پرانی بات ہے تو یونکرز کی وہ بات ہے تو کچھ اور آپ ایسی دلچسپ بات شیئر کریں گے پھر ہم انشاءاللہ ٹاپک کی طرف بھی چلتے ہیں بس دلچسپ یہ ہے کہ میں نے وہ صرف بیعت ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ میرا اتنا گاہے بگاہے اتنا سات رہا اتنا جانا ہوا کہ میرا دل یہی چاہتا تھا کہ میں وہیں جاؤں وہیں جاؤں وہیں جاؤں اور وہی تعلق جو ہے آج تک الحمدللہ الحمدللہ اسی حوالے سے قائم اچھا آنٹی بڑا اچھا رہا کہ آپ کا ایک تعلق بن گیا ہے یہاں پر اور میں چاہوں گا کہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے وہ واقعات شیئر کریں کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو آپ کی عمر آٹھ برس کی تھی اور آپ نے بڑے عمرت سر سے آپ نے ہجرت کی فیملی کے ساتھ تو ہمیں ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیا مناظر تھے اور کیس طرح آپ پہ کیا بھی تھی اگر میں بہت پیچھے جاؤں اور پیچھے اس لیے جا سکتی ہوں جو میں نے نہیں دیکھا اور وہ سونا ہے تو وہ بہت ہی لمبی کہانی ہے اگر میں بہت شورٹ کروں تو یہ کہ ہم ہمارے بڑے بھائی اس وقت جو تو پسٹیئر میں تھے میں آٹھ نو سال کی تھی اور دو بہن بھائی اور ہمارے جس وقت یہ حالات ہوئے ہیں اور اس سے پہلے یہ تھا کہ لوگ بچارے وہ ہماری جو جگہ تھی ہمارا گھر تھا وہ کیمپ بن گیا تھا ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے بچارے جن کے اوپر حملے ہوتے تھے یا پریشان کن جو لڑکے تھے وہ نکال کے لاتے تھے بچے کچھے لوگوں کو تو وہ پھر شریف پورا کہلاتا ہے اب پتہ نہیں اس کا نام کیا ہوگا نئی عبادی بنی تھی اس میں ہمارا گھر تا وہاں سے ہمارے گھر چار گھر چھوڑ کے بومبے لائن تھی جو بومبے سے لے پتہ نہیں کراچی تک یا کہیں بھی جاتی ہوگی تو اس لیے ہمارا گھر جو کیمپ بنا تھا اور بھی گھر تے اس میں شامل تو وہ لوگ بچے گھوچے آکے رہتے تھے تو ہمارے بھائی جو تھے وہ صبح کو لے کے کرفیو لگا تھا تو کئی دنوں سے لگا ہوا تھا تو وہ لے پاکستان کے لیے ہمیں ہجرت کرنے کے لیے ہماری والدہ وہ 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 ٹھہری کیونکہ بہت ساری عورت ہیں بہت سارے لوگ وہاں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہیں ان بچوں کو ہم تین بہنیں میں آٹھ سال کی تھی مجھ سے بڑی دس سال کی یارہ سال کی ہوگی اور اس سے بڑی چودہ سال کی تھی ہم تین بہنوں کو اور ایک بھائی ہمارے بڑے بھائی جو ہمیں لے کے پیدل نکلے ہیں تو غرف لگا وہ تھا لیکن وہ رسک تھا بہرحال وہ تو سب طرف رسک تھا اگر گھر پہ رہتے تو بھی چل پڑے پاکستان آنے کی پاکستان کی لہور آنے کے لیے پاکستان نہیں بنا یہ چودہ اغسط دن ہی ہے لیکن ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی پاکستان بننے کی تو وہ پھر چلے ہیں تو راستے کے حالات یہ تھے گاؤں سے پیچھے سے بیچارے بیل گاڑیوں پہ پتہ نہیں کب کے چلے ہوئے گیا ان کی لاشیں 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 وہ ساتھ پورا وقت چلتی رہی ساتھی دیکھ تیرے کوئے تھے چیلے تھی وہ لاشیں ان کو وہاں بیچاروں کو حملے کر کر قتل کر دیا گیا تھا یہ یہ میں نے رک جاتے تھے کہ ابھی حملہ ہوا اور جو ینگ لڑی تھی ان کو چھپاتے تھے سیٹوں کے نیچے اور اس طرح سے کرتے تھے تو یہ بہت ہی زیادہ مطلب تکلیف دیکھ اس بات تھی لیکن بہرحال ہماری ٹرین جو ہے وہ امر سر سے پہلے بھی ہم لہور آتے رہے ہیں تو ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ لگتا تھا لیکن اس دن ہم جو صبح سے نکلے ہیں تو ہم کوئی شام کے قریب رات سے ایک دو گھنٹ ایک زیک وقت نہیں مجھے جات لاہور میں ہم اترے ہیں وہاں بھی ایک کیمسہ لگا تھا اس میں پھر ہمارے عزیز سے ایک ہمارے والد کی اللہ بخش بہن تھی ان کے گھر ہم رات کو سٹی کرنا تھا وہاں ہم گئے ہیں تو بس ہمارے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہوتی اس دن جمعہ رات تھا اور ستائیس رمضان تھا لیکن خوشی یہ بات تھی کہ وہاں پہلے بھی لوگ آ چکے تھے جو کٹ پٹ کے گھر کے دو فرد بچی ہیں تین بچی ہیں ایک بچہ ہے وہ لیکن وہ اس قدر خوش تھے اتنی ساری رات نعرے لگے پاکستان زندہ باد کے اور انتہائی خوش تھے لوگ انتہائی خوش تھے اس کے بعد بھی اس کے پہلے بھی حالات تو وہ سارے میں بہت بتا سکتی ہوں سالوں رہے ہیں وہ تکلیف کے لیکن مہنٹی آپ نے ایک طرح سے پورے آگ کا دریہ جو ہے اور وہ سارے مناظر آپ لیں دیکھیں کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بات اگر میں آپ کو سنانے لگی آپ سن نہیں پائیں جو جو کچھ ہم نے سنا ہے دیکھا تو ہے نا اتنا یہ جو اس کے علاوہ جو سنا جو میں اپنی مدر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا اور انہوں نے کیسے اس میں وہ کودی کیسے گئی اور کیا کچھ تھے جی ان کا کاروبار تھا نہیں بہت مشکلوں سے والے سب بومبے میں تھے بھائی جب گئے ہمیں چھوڑ کے وہ پریشان تھے پاکستان کے لیے تو انتہائی خوش تھے لیکن وہ پریشان تھے کہ والدہ وہاں پہ آئے اور اتنے لوگ وہ جب گئے واپس وہ کسی کیمپ میں جا کے ان کو بھی بڑا ٹرین میں مسئلہ پیش آیا ان پہ حملہ ہوا انہیں وہ جو ٹرین کی آگے نہیں لگا ہوتا تھا وہ پہلے اس کے اوپر سے چھلانگ ماری تھی اس کو کر کر نے کے لیے کہ رہے تھے اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں نے جوتے جو بڑے زور سے باندے ہوئے تھے بہت لمبی شلا لیکن وہ کسی کیمپ میں پہنچے وہاں جا کے ان کو کال رہا ہو گیا وہاں عام تھا جتنے بھی بنے ہوئے تھے کیمپ بغیرہ اس میں عام تھا ہمیں نہیں مگر پتا یہ تو بعد میں پتا چلا کہ ایسا ہوا ہوا ہمیں نہیں پتا تھا ہم تین بہن بھائی کسی کے پاس تھے یہ ہمارا بھائی جا کے وہاں ہو گیا والدہ وہیں تھی پاکستان تو بن گیا تھا لیکن شریف پورے میں تھی والدہ تو یہ حالات کس طرح سے ہم سیٹل ہوئے وہ تو سالوں سال لگے تو آپ کی پرورش جو ہے لوگ انڈیا کے تھے بہوال کے تھے تو ہمارے محلے میں رہتے تھے لیکن یہ جن کے ساتھ میری شادی ہوئی عابد فاروقی صاحب وہ کراچی میں آ چکے ہوئے تھے سرویس کے سلسلے میں میری فیفٹی نائن میں شادی ہوئی تو سرویس کے سلسلے میں تو وہ ہی منسٹری انفرمیشن میں پھر آپ کراچی میں رہے اور آپ کے جو عابد فاروقی صاحب شہر تھے وہ چونکہ انفرمیشن منسٹری میں تھے اور ان کے تعلق کی وجہ سے آپ کا جو ملنا تھا جس جس میں حفیظ جالندری صاحب صاحب ان کی تو اس وقت فیل بنا رہے تھے نا حفیظ جالندری صاحب کی ایک سکریپ دی اس کے اوپر فلم بنایا روحی نالا سیلپ کے نام سے روحی نالا جس پہ میرے میاں کو ہواڈ بھی ملا تھا کینیڈا سے ان کی وہ جو بوکس ہے اس میں لکھ کے انہوں نے تو اس کا فلم روحی نالا بنائی ہے تو اس کا تھیم یہ تھا کہ یہ وہاں گھاؤ میں روحی اس پہ نالا بنایا تھا بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں نے اپنی ہیلپ سے نالا بنایا ہے پہلے جو محکمہ بناتا کولمبو پلین کے تحت یہ ہوتا تھا سارا ان کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ پاکستان میں کیا کر دی یہ کیا ہو رہی ہے یہ ڈاکومنٹری اپنی بنا کے ان کو بتاتے تھے اس ہی میں میرے میاں اوست ایڈیٹر جنرل جو نا وہ اچھا اب یہ جو آپ سے میں چاہوں گا کہ ان لوگوں کی کچھ یادیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کیلئے جیسے حفیظ جیلندری بہت بڑے نام پاکستان کا قومی ترانہ ان کے خالق ہیں بس انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ یہ کہ کہ کھوڑی تو پجابیاں دیتی ہیں ہندوستان دا پتر تو بس ان تو ساڑی تی ہیں ساڑھا دماغ بن گئے پہلے اسی ایڈیٹر بنے فلم ہونتے سانو ہو دی عزت کرنی پہ یہ ساڑھا دماغ بن گئے یہ ان کی یاد ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا آنہ گھر آتے رہے نہیں خلیق ابراہیم صاحب تو اس محکمے میں تھی ان سے بہت ڈسکشن رہی تھی بہت آلی قررت نے فلم بنائی تھی تو وہ آنا جانا حبیب جالب سے آپ بہت قریب رہے اس لئے رہا کہ میں جب شادی ہو کے گئی تو وہ ہی جو بڑے بھائی تھے مشتاق ببارک صاحب وہ اسی دیپارٹمنٹ میں سپریٹینڈنٹ تھی انہوں نے مجھے ان کے چھوٹے بھائی حبیب جالب تھے اس لئے میرا حبیب جالب کے ساتھ پھر اسی زبانے میں مادر ملت کا الیکشن آگیا تو وہاں یہ جیٹ لائن میں رہتے تھے وہاں کراچی میں جیکب لائن جیکل بھائن کے ساتھ جیٹ لائن اس کے ساتھ جوڑی وہاں رہتے تھی تو میں بھی جالب باہر تھے تو وہ پھر ہم وہ دو تین دن چلتا رہا اس سے پہلے بھی تیاری ہوتی رہی بعد میں جو ریزلٹ ہوا اس پہ بھی مجھے تو خیر بڑی مشکل سے وہ نکال کے لوگوں کے جتھے میں لے کے گئے تھے لے لوگ ہو گئے بڑے نائٹ تو وہ مجھے حبیب جالب کہتے تھے بھا جی تھوڑا ہلکا ہاتھ آپ تو میرے سے آگے جا رہی ہیں لیکن میں آپ سے زیادہ پیار کرتی ہوں میں سینئر ہوں مجھے پاکستان سے زیادہ پیار ہے آپ سیاسی سرگرمیوں میں بھی آپ کام کرتی رہی بس میں اس ہدھ تک تک رہے آپ نے واقعی سیاسی سیاسی پاکستان کی سیاست اگران بن چکا ہے آپ میں سیاست سے پیار اور پاکستان سے پیار پاکستان پرانی سیاست پیار کا ایلیمنٹ اب ہے پہلے نہیں تھا پہلے تھا اب نہیں میں نے ساری دور دیکھے جب پاکستان یوں اور اب بھی میں دکھی ہوں کہ ہماری سیل مل ختم ہو گئی ہمارا پیار یہ ختم ہو گیا ہماری پاکستان کی ساکھ ہر طرح سے ختم ہو گئی تو اس لیے میں زیادہ دکھی ہوں اب میں کیا بات کروں کیا سیاست میں بات کروں میں نے پھر وہ اچھا دور بھی دیکھا اور وہ دور بھی دیکھا اب اللہ سے دعا ہے کہ اچھا دور لائے اللہ تعالی اچھا دور لائے چلی ہم واپس پھر لوٹتے ہیں امریکہ کی طرف پھر آپ کا نیویارک آنا ہوتا ہے اور آپ اس سے پہلے بھی آئیں پھر گئیں اور پھر جب آئی ہیں تو گزشتہ تقریباً پچیس چوبیس سال سے یہ مقیم رہی تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ نیویارک میں آپ جو وقت گزارا ہے ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی بچیاں بھی تھی اس کلچر کو پاکستان کے کلچر کے ساتھ آپ سے یہ جان چاہیں پاکستان کیونکہ میرا ملک ہے اس حساب سے تو میں جگہ پہ میں بہت محبت کرتی ہوں لیکن یہ بہت اونچی چیز ہے بہت اونچی چیز ہے امریکہ اس سے مقابلہ کرنا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ سے نیویارک یہاں کے بارے میں جو آپ کا وقت گزرا ہے اس کے بارے ہم آپ سے پوچھیں گے ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد دوبار آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے حاضرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت مہمان اور ہم نے اس وقت آپ کی ملاقات کروائی ہے سینئر امریکن پاکستانی سیریزن جناب صوفی جلیز صاحبہ اور ان سے ہم بہت سی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں اب تک انہوں نے آپ پاکستان بننے کے کچھ ایسے دل خراش واقعات سنائے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت ایموشنل ہو جاتا آدمی ان میں سے ہم پاکستان سے تعلق وغیرہ ہم نے جانا اور ان کی حبو وطنی کے جذبات بھی دیکھے تو آئیے اب چلتے ہیں کہ ان کی امریکن لائف کیسی تھی اب ظاہر ہے کہ ان کے ستائیس سال بھی گزر پاکستانی اس زمانے میں سنائے ایسے آیا کرتے تھے جیسے کوئی چاند پہ جاتا ہے تو اس زمانے میں اس طرح سے آیا کرتے تھے امریکہ کہ وہ بھی چاند پہ چلا گیا لگتا کہ امریکہ چلا گیا میں بھی چاند پہ آگئی کیا حالات بنے کیوں آپ امریکہ آئیں کیا یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چاند پہ جانا ہوتا تھا لیکن وہ کچھ لوگ تو آتے ہیں تو کچھ کو دھکا دے دیا جاتا تو اس طرح ہوگئی پھر میں بچیوں کے پاس آگئی یہاں آکر سب سے پہلی بڑی بات جو دیکھی ہے میں نے وہ دیکھی کہ یہاں کی جو عورتیں تھی وہ بڑی ریلیکس اس حوالے سے کہ ان کے جو میعا کی عام دنی یا جو وہ بڑی ٹھیک سے تو انہوں نے دینی تعلیم کی طرف جو ہر وقت وہ معاش کی اس میں کمی کی وجہ سے یہ بات تو یہ بات تو وہ بات تو یہ ہونی اس سب سے چھٹ گئی اور جو گریلوم سائل بھی تھوڑے محدود ہو گئے چھوٹے ہو گئے تو ان کو جو ٹائم ملا اللہ کی میربانی اور جیسے مفتی صاحب ہیں ایسے اور کئی لوگ جنہوں نے رجحان دین کی طرف کیا وہ پھر رنگ لائیا آٹھ دس سال کے بعد کہ ان کے بچے بھی دین کے قریب ہو گئے وہ خود بھی زیادہ دین کے قریب ہو گئے میں نے یہاں دین کو زیادہ دیکھ ہے تو امریکہ کا فریڈم اور معاشی خوشحالی جو ہے اس نے آپ سمجھیں کہ گویا کے پاکستانیوں کو مزید دین کی طرف کر دیا بے شک اس میں کوئی نہیں آٹی ایک عام تاثر تھا آپ کا بڑا وقت گزر ہے پاکستان میں بھی وہاں پر یہ ایک تاثر ہے کہ یہاں بچیاں ہیں جو یہاں پرورش پا رہی ہیں یہاں تعلیم تو آپ نے کیا پایا اس ستائیس سال میں کیونکہ آپ بچیوں کے بڑے قریب رہی دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں بہت پڑی لکھی ہوں لیکن وہاں بھی جو ہیں جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں پڑے لکھے ہیں وہ ایسا نہیں رکھتے ان کو پتہ کہ یہاں کیا بچیاں زیادہ اچھی ہیں زیادہ بہتر ہیں زیادہ جانتی ہیں اس لیے زیادہ جانتی ہیں کہ دین کو بھی وہ سمجھ رہی ہیں دنیا بھی تعلیم کے ساتھ اور پھر اچھائی اور برائی ان کے سامنے ہیں دونوں ان کو پتہ کہ ہم نے کون سا برا راستہ کون سا اچھا راستہ ہے اگر یہ کمپیئر کریں ہمارے ملک یا ہمارے جیسے کسی اور ملک سے تو وہ کمپیئر کریں تو وہاں پہ یہ نہیں ہے وہاں ایک ہی روخ ہے تو یہاں تو بہت سارے روخ ہیں خالی یہ نہیں ہے کہ امریکنز ہیں یہ تو نیو جو کو لے لیں تو اس انسان زیادہ دیکھتا زیادہ گزرتا زیادہ چیزوں سے وہ زیادہ سمجھ دار تو یہ تو ایک انٹرنیشنل truth ہے کہ وہ یہاں کی بچی زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں یا زیادہ سمجھ رہے ہیں اور ان کو ماں باپ کی طرف سے دین کا بھی وہ مل رہے تو وہ زیادہ سمجھ دار ہے لیکن یہ ہاں مقابلہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت دور کی بات ہے تو جو سمجھ رکھتے ہیں لوگ جانتے ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں وہ کہہ دینے کو کہہ دیں جی دوسرا وہ وہ ہی لوگ کہتے ہیں جن کی سمجھ نہیں ہے لیکن آپ جب شروع میں آئیں تو اتنے مراکز دینی مراکز نہیں تھے اب تو الحمدلللہ کے بہت زیادہ ہیں اور لوگ بڑھ چڑھ کر جو ہیں مارے بچے اور بچی ہیں جس وقت آپ آئیں تھی تو اس وقت آپ کس طرح سے دین تو بیشت کم ہوگا یا نہیں میں نے اتنا نہیں جانا لیکن تربیت تھی تو کسی کو پتا چلتا تھا کہ میں یہاں جانا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہاں پہنچ جاؤ اگر میں سوار ہوئی ہوں سیٹ نہیں تو اٹھ کے کسی نے بھی مجھے سیٹ دے دیا تو یہ ہے تربیت جو کہ ہمارے اس کی کمی ہے نہیں ہے ہم اپنا فرض نہیں لیکن یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ جب دیکھ یہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایسی کرتے ہیں یہاں سارے آچھائی کی طرف ہو جاتے ہیں اس لئے میں کسی جگہ سے کمپیت نہیں کر سکتی اس جگہ کو اللہ کرے گا ہمارے ملکوں میں یہ سب ہو جائے جب تعلیم تھوڑی اچھی ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی اس کے ساتھ تربیت بھی ہوتی جائے گی یہاں میں نے یہ دیکھ ہے میں نے بہت لمبے لمبے سفر کی ہیں بسوں میں کی ہیں میں بہت کوئی پڑھی رکھی نہیں تھوڑے سائن پڑھ لیتی ہوں یا تھوڑا لوگوں کو پریشان کر کے پوچھ لیتی ہوں اور میں اس طرح سفر کرتی ہوں بڑے آرام سے بڑے سکون سے میں چوبیس چوبیس گھنڈے بس میں سفر کیا لیکن میں منزل پہ پہنچ ہی جاتی رہی تو بڑا محسوس کی اپنے آپ کو محفوظ بھی ہر طرح سے ہر طرح سے محفوظ کوئی فکر نہیں اب یہ تو میری بہت قریبی بات ہے میری اپنی بیٹیاں رات کے دو بجے کام کر گاڑی میں آجائیں جہاں سمرزی آجائیں لیکن وہاں ہم نے اپنے ملک میں دیکھا تھا کہ اگر میری بیٹیاں رات کو گاڑی لے کے تو میں کہتی تھی کہ یہاں سال پہلے آپ جب آئی ہیں تو آپ نے اپنی بچوں کو پروریش کر رہی تھی ان کے مستقبل کو بہتر کر رہی تھی پھر آپ کی بچیاں بھی نانیا بن چکی ہیں تو یعنی کہ آپ نے گویا کہ جنریشن دیکھی ہیں پلتے بڑھتے طریبیت پاتے تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاکستانی امریکن جو ہیں کس روخ پہ جا رہے ہیں اگر پوزیٹیف روخ پہ جا رہے ہیں اسی طرح چلتے رہنا چاہیے یا کچھ ان کو کچھ چیزیں ترمیم کرنی چاہیے کوئی ایسا صورت بنے کہ دین سے بھی تعلق بنے اپنے پیچھے پاکستان سے بھی تعلق بنے تو اس میں آپ کی برائے جہاں دین سے تعلق تو آپ لوگ بنا رہے ہیں تو جب دین سے تعلق بنتا تو وہیں تو ساری سمجھ آتی ہے وہیں تو دل دماغ زمیر انسان کا روشن ہوتا ہے جب وہ روشن ہو جاتا تو کوئی پریشان نہیں میری میری بچیاں الحمدلللہ تھوڑا سا پاکستان سے بھی ان کے اندر وہ کلچر تھا اور یہاں جب اور آگے دیکھا بہتری دیکھی تو الحمدلللہ بہت بہتر ہیں بہت بہتر ہیں اپنا ملک بھی یاد ہے لیکن یہ اتنا تو انسان یہ کمپیر کر سکتا ہے کہ ہمارے وہاں کیا مشکلات ہیں یہاں آسانی ہیں الحمدلللہ تو ان انسانیوں سے اللہ تعفیق دے جنہوں نے بہتر راستے پر جانا وہ بہتر پر جا رہے ہیں اور آپ لوگ میر بانی سے بہتری ہو رہی ہے مسلم گھران میں بہتری ہو رہی ہے الحمدلللہ الحمدلللہ انڈی آج کل کے فیملیز میں ایک یہ بھی ترین دیکھا جاتا ہے کہ اب والدیں اس بات کو اتنا پروموٹ نہیں کرتے کہ پاکستانی کلچر بھی زیادہ آئے اور یہاں تک بچے بچے دونوں وہ اردو بھی بولیں پنجابی بولیں تو ایک جو پہلی جنریشن تھی جیسے آپ ستائیس سال پہلے آئے ہیں آپ چونکہ پاکستان سے ایسا قریبی تعلق تھا آپ کی دل و جان تھی پاکستان آپ نے بچوں کو اردو بھی سکھائی لکھنا پڑھنا بھی سکھائیا پنجابی میں بات چیت کی اب ستائیس سال کے بعد ایسے لوگ آگئے ہیں کہ انگلیشی کو سب سمجھتے ہیں ملک جب ہے انگلیش کا تو ہمیں اردو میں کیا کرنا ہے یہ پاکستان میں جن کو اللہ نے یہ ہدایت دی یا وہ انگلیش سیکھ لیں سکول میں پڑھ رہے ہیں ہماری پرابلم یہ ہی تو ہے ہمارا کلچر ہماری تعلیم ہماری ایک جیسی نہیں ہے سب چند گھر جو اوپر ہیں تو وہاں بھی یہ حال ہے وہ وہاں بھی کوئی اردو کو پسند تو نہیں کرتا وہاں بھی انگلیش میں جو کچھ کریں لیکن یہ کہ اچھا لگتا ہے زیادہ زبانیں سیکھنے تو اچھی بات ہوتی ہے یہ کوئی ضرور نہیں کہ اردو آپ وہ بھی سپینش بھی سیکھیں آپ انگلیش بھی سیکھیں آپ عربی بھی سیکھیں جتنی زبانیں سیکھیں گے اتنا ہی آپ کو اچھا لگے گا آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کے وقت کا اچھا وہ مطلب وقت زیان ہی ہوگا وہ اچھے اس پہ آپ کا وقت آئے گا تو اب جو سنس رکھتے ہیں ان کے بچے بیڑے پیارے لگتے ہیں اردو بولتے ہیں یہ کہنا ہم چاہ رہے ہیں کہ جو مادری زبان ہے اسے اگر ہم ساتھ رکھیں بے شک یہ سپینش انگریزی دوسری تمام زبانیں وہ سیکھتے رہیں لیکن مادری زبان اگر وہ رکھیں گے تو چونکہ مادری زبان کوئی بھی زبان چامل ہوتے ہیں تو ہمارے جو آج کل کی سمریکہ میں آپ جب ستائیس سال پہلے آئی تھی تو کچھ اور تھا اب جو لوگ ہیں وہ یہ زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ مادری زبان آئے یا نہ آئے کیونکہ انگریزی تو وہ بیسی چیک لیں گے وہ وہ ہی ہیں جو تربیت کی ہمارے کمی ہیں کہ ہم یہ نہیں سیکھ پائے کہ وہ اپنی جگہ پہ ہیں ان کو رد نہیں کرنا وہ اچھائی ہیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اپنی مادری زبان یا اپنا کلچر یا اپنا ملک اس کی ایک اور اہمیت ہے وہ وہ ہی نا آقبت اندیش لوگ جو یہاں اس طرح سے وہ اپنے ملکوں میں بھی ایسی ہیں وہ یہ کوئی نہیں ہے کہ امریکہ میں آکے تو بہتری کی طرف گئے ہیں میں نے تو یہ دیکھا میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ لوگ بہتری کی طرف گئے ہیں آپ جتنے عرصے رہی ہیں آپ یہ محسوس کر رہی ہیں جتنے خواتین سے ملی ہیں ان میں سے اکثریت کا روحجان جو ہے وہ دین کی طرف جاتا ہے اور اپنے بچوں کی پرورش بھی دین کے بلکل الحمدللللہ میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں جب تک یہ دینی لوگ انہوں نے مہنتے نہیں کی جب تک یہ نہیں آئی تھے تو خواتین بتاتی رہی ہیں ہم دیکھتے تھے جمعہ پمپلٹ بگر آتے ہیں کہاں سیل ہے اور ہفتے کو ہم چلے جاتے تھے لیکن جب سے دین ہمارے پاس ہوا ہے ہم کوئی ذکر کے لیے آجاتے ہیں کوئی قرآن کی تفسیر کے لیے کر لیتے ہیں تو اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے میں تو بہتری محسوس عام لوگوں میں بہتری محسوس کی علماء کا بہت بڑا رول ہے دین سے جوڑنے میں اور اپنی پرانی روایات سے اپنے کلچر سے اور پاکستان سے جوڑنے میں بھی علماء کا خاص رول ہے آپ یہ کہنا چاہیں گی بلکل بلکل آپ لوگ نے اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سے پہلے تو نسلیں کی نسلیں خراب تھی تو پھر اس کے بعد تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہاں پہ بیس سال ہو گئے ہمارے اس ادارے کو جو علماء فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے حضر مختی صاحب حضر مختی منیر حمد صاحب انتھق میند ہے سال پہلے بھی آپ نے ان کو دیکھا آج میں سمجھتا ہوں اکیس سال بلکہ ہو گئے ہیں اکیس سال کے بعد یہ بھی آپ نے ایک طویل عرصہ دیکھا تو کیا کہیں گی آپ چند الفاظ اس پر کہیں کہ کیا کہیں کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں میں کچھ ہوں کہ اس کے لیے جو بھی ان کی کارگرد ماشاء اللہ وہ بہتر سے بہتر ہے وہ وقت تھا مجھے بھی یاد ہے وہ بڑا ایسا وقت تھا اصل میں یہ پروگرام اس نویت کا ہے دوستانے میں کہ چند ایک لوگ پڑوسی جانتے تھے حضرت مفتی صاحب کو اور حضرت جو ہیں آپ بھی تھیں اور ہر ایک کلیے ان کے پاس بہت ٹائم بھی ہوا کرتا تھا وہ عام لوگوں کی طرح گھر سے بھار شام کو واق بھی کیا کرتے تھے اور آج یہ انہی کاموں میں اس قدر بزی ہو گئے کہ اپوائنٹ بھی مشکل ہوتی ہے تو آپ نے سارا دور یہ بھی دیکھا لیکن میں بچیوں کے لیے جو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی جو یہاں پر پرورش پا رہی ہیں پڑ لکھ رہی ہیں اگر میرے دل کی کہیں تو میں یہ کہوں گی وہ بچیوں مجھے پیغام دیں میں ایمانداری سے جو کچھ وہ جانتی ہیں وہ ہم نہیں سمجھ دیں میں تو آئی فون لے ہاتھ میں تو اس کو بھی صحیح طرح آپ نہیں کر سکتی اور ان بچوں کو دیکھ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں تو میں تو چاہوں گی کہ وہ ہم لوگوں کو پیغام دیں ہمیں کیا کر سکتے ہیں دعائیں تو کرتے ہم لیکن ہم ان کے لئے کیا سکتے ہم کے لئے آپ کیا کہیں گی کہ ان بچیوں پر ظاہر ہے کہ صلاحیت والی بچیاں ہیں تو ان پر کس طرح سے ان کے ٹائم کو ان ویسٹ کیا جائے کہ وہ مزید سونا کندن بن جائے بس والدین ان پر ٹرسٹ کریں جنہوں نے دینی تعلیم ان کو دی ہے جس ان نظر رکھیں پتہ رکھیں ایسا لیکن چند کوئی ایسے ہوں گی جن کا بچی ہوں گے جن کا پتہ رکھنا پڑتا عام طور پر نہیں ہمارے بچے تو بلکہ جلدی یہ سمجھ رہی ہیں کہ غلط کیا صحیح کیا غلط کیا صحیح کیا ان کے سامنے دونوں چیزیں کھولی پڑی ہوئی تو ہمیں اپنے بچوں پہ وہ اچھا ہی کریں گے انشاء اللہ نظر رکھیں اور زیادہ پیچھا نہ لیں آپ تو بہت لوگ ابھی وائرل ہو جائے گا میں نے اپنے بچے اسی طرح سپا لیا مجھے ان پر ٹرسٹ ہے ہر طرح کا دیر سے آئیں جب آپ نے دوسری بات ہے اگر کوئی غلطی ہو بھی تو غلطی تو بچوں کا حق ہے نا بچوں کا حق ہے گلتی مہا باپ کا کام ہے در گزر کر کر نا اچھا اب آپ جا رہی ہیں پاکستان جی تو آپ نے ایک طویر عرصہ یہاں گزار رہا آپ کی کچھ یادیں تو یہاں ہوں گی ان کو مس تو ضرور کریں گی نہیں میں مس نہیں کروں گی میں باتوں کو پھیلاؤں گی باتوں کو کروں گی بتاؤں گی کیونکہ میری ڈیوٹی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے تو مجھے جو نہیں جانتے ان کو بتانا ہے یہ کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہاں کے بچے ایسے ہیں اگر وہاں پہ کچھ بچے ہیں تو میں ان کو سمجھاؤں گی ان کو بتاؤں گی کہ بچے ایسے نہیں یہ راستہ سیدھا یہ غلط ہے پڑے لکھیں گے ان کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے ہر جگہ غلط ہی ہوتا ایسا نہیں ہوتا میں جانی کہ اب آپ امریکہ کی صحیح پکچر دیں گی تو آپ کی حب الوطنی ناصف یہ کہ پاکستان سے بلکہ آپ کی امریکہ کے ساتھ نہیں بلکل اللہ کا حکم ہے جہاں ہم رہتے ہیں کھاتے پیتے مسلمان کے لئے ساری زمین اس کی ہے سارے میں بلکل دعا کرتی ہوں ہمارے موتی صاحب بھی دعا کرتے ہیں میں بھی امریکہ کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ اس کو قائم دائم اور سیدھے راستے پہ اللہ تعالی اس کو رکھے بس یہ سب سے بڑا پاور فل آپ کا یہ پیغام ہے ہم جہاں ہم قومتہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جنہیں ہمیں یہ اسائشیں دی اور یہ سارا کچھ دیا وہ بھی تو ان کی کار کردگی ہیں ایسی تو نہیں زمین تو نہیں یہ سب کچھ اگل دیتی ان لوگوں کی کار کردگی ہیں صحیح سوچ ہیں صحیح پلاننگ ہیں اللہ ہمارے ملک کو بھی توفیق دیں ہمارے ملک لوگوں کو بھی ایسا بنا دیں سنسیر بنا دیں اپنے عوام کے لئے آنٹی آپ آئیں بہت خوشی ہوئی آپ نے جو کچھ کہا اس سے ہم ہمارے ناظرین یقینا اس سے ضرور مستفیض ہوں گے اور انشاءاللہ آپ جہاں بھی رہیں ہماری دعا سمجھ لے جان لے کہ اللہ کا شکر ہر جگہ اچھی ہے ہر جگہ اللہ کی ساری زمین اچھی ہے جہاں بھی آپ رہتے ہیں سوتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کریں اس کے ساتھ ہی یہ تھا آج کا پروریم رحمت مہمان مجھے اور فہد حسین صاحب کو موسیقی